through the wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays and on and on we'll go through the wastelands through the highways and on and on hello everyone welcome back to my channel کیسے آپ امیل ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو میں ڈی آئی وائز بنائی ہوئی ہے میں نے ایک روم میک اوبر کیا تھا اس میں یہ لگائی ہوئی ہے تو اس ٹائم میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تھی تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اسے کیسے بنایا ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو میں ڈی آئی وائز کی ہوئی ہے میں پہلے تھرمو پلیٹس پر کرنے والی تھی لیکن تھرمو پلیٹس کا سائز کی مجھے پرابلم آ رہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی پہلے بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا تو مجھے اتنے سائز میں مشکل آ رہی تھی کہ ایسے کیسے سائز ملے گا تو اسی لیے میں نے انہیں کارڈ بورڈ پر بنایا ہے آپ چاہے تو تھرمو پلیٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے تو چاہے تو ایسے جیسے میں نے کارڈ بورڈ پر بنایا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں تو اگر ہم اسے ایسے کارڈ بورڈ پر بناتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا ٹائم جیسے دس پندرہ منٹ تو جرور زیادہ لگیں گے لیکن ایسا ہے کہ ایسے بنانے سے جیسے مجبوط ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا لانگ ٹائم کے لیے چل سکتا ہے نارملی جو تھرمو پلیٹ ہوتی ہے اس کا تھوڑا ٹوٹنے کا ڈر زیادہ رہتا ہے تو اس سے جیسے تھوڑا سے ٹراؤنگ بان جائے گا ایسے تو ایسے میں نے کارڈ بورڈ پر راؤن چیپ میں پیس کارڈ لی ہوئے شے پیس میں نے کارڈے ہوئے دو بڑے دو اس سے چھوٹے دو اس سے چھوٹے تو سب سے بڑا میں نے سات انچ کا کارڈا ہوا ہے پھر شے انچ کا پھر پانچ انچ کا تو ایسے سارے کو میں نے راؤن چیپ میں کارنے کے بعد میں لے رہی ہوں جہاں پر پی او پی اس میں میں نے جتنی پی او پی لی ہوئے اتنا ہی سیم میں نے پانی لیا ہوئے تو ایسے ایک پیسٹ بنا لی تو آپ اس کی جگہ پر اگر آپ کے پاس پی او پی ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں تو آپ وائٹ سی مڈی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو تو ایسے سیم پانی لے کر ہمیں اس کی پیسٹ بنا لینی ہے تو اب اس پیسٹ کو ہم لگاتے ہیں اس کارڈ بور پر اوپر نیچے سائی پر اچھی طرح ہم لگا دیں گے تو اسے بنانے کے بعد ہمیں اسے ڈرائی ہونے کے لیے رکھنا ہے ڈرائی کرتے ٹائم ہمیں جے ضرور کھا رکھنا کہ ہم تھوڑا سا جب جے ڈرائی ہو جائے ایسے رکھنے کے بعد تو اس کے اوپر پھر ہمیں کوئی نہ کوئی ویٹ رکھنا پڑے گا ویٹ راک کر اسے ڈرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم ویسے کریں گے تو جے کارڈ بورڈ ہے نورملی جے پھر سیدھا نہیں رہے گا کوئی اوچھا نیوہ ہو جائے گا تو اب ڈرائی ہونے کے بعد میں ایسے ہوت گلو کے ساتھ میں نے اس پلیٹ پر ڈیزائن کر لیا ہوا ہے نیچے اب اس ڈیزائن پر میں ہوت گلو لگاتی جاؤں گی جو بھی میں نے ڈیزائن کیا ہے میں ڈیزائن سیمپل سے کیے ہیں میں نے کوئی زیادہ ڈیزائن نہیں جو بھی ڈیزائن سیمپل سے بنایا دونوں پلیٹ پر لیکن الگ الگ ڈیزائن کیا ہوا ہے دونوں پر ایسے میں دونوں پلیٹ پر ہوت گلو کے ساتھ پہلے ڈیزائن کر لوں گی ایک بار تو ایسے اب دونوں پلیٹ پر میرا ہوت گلو کے ساتھ میں نے ایک بار ڈیزائن اوپر سے کر لیا ہے تو اب میں لے رہی ہوں گرین کلر اب میں دونوں پلیٹ پر گرین کلر کروں گی جی اکرالک کلر ہے ایسے دونوں کو پلیٹ کرنے کے بعد جب ڈرائی ہو گیا تو اب میں لے رہی ہوں گولڈن شیڈ تو اب ایسے میں فنگر کی ہلپ سے لگا رہی ہوں جو ڈیزائن کیا ہوا ہے اوپر آپ چاہے تو آپ بھی ایسے فنگر کے ساتھ کر سکتے ہیں اوپر ہم بس ہلکا ہلکا سا گولڈن کلر کریں گے گولڈن پلیٹ ہے جو تو اگر آپ چاہے تو ایسے براش کی جو بریق براش ہوتا ہے جیرو نمبر کا اس کی ہلپ سے بھی ایسے براش کے ساتھ بھی آپ ایسے اوپر کر سکتے ہیں تو ایسے میں نے دونوں پلیٹ پر ڈیزائن جو کیا ہوا ہے اس کے اوپر گولڈن پینٹ کر رہی ہوں تو دونوں کے کرنے کے بعد ایسے میں سائٹ پر جو ہے چھوٹا چھوٹا بریق سا گولڈن بارڈر سا دے رہی ہوں لائن سی دے رہی ہوں بہت بریق والا بارڈر سا تو دوسری نمبر والی پلیٹ ساتی ہے جو اس سے تھوڑی چھوٹی ہے اس دونوں پر میں نے گولڈن چھیڑ کی ہوئی ہے تو اب میں لے رہی ہوں میں نے ڈیزائن پہلے سے کر لیا ہوا ہے نیچے تو اب میں نے ایسے پینک کلر لیا ہے تو اس کے ساتھ جیسے ہم فیبریک پینٹنگ کے ٹائم چھیڑ دیتے ہیں ویسے میں جہاں پر فلاور کے بھی چھیڑ دے رہی ہوں ایسے میں چھیڑ دیتی جاؤں گی تو فلاور بنا لوں گی جیسے فیبریک پینٹنگ کرتے ٹائم ہم چھیڑ دیتے ہیں ایسے چھیڑ دے رہے ہیں جی جیرو نمبر کے براش کے ساتھ میں کہا رہی ہوں تو ایسے ہی جو بڑی لیف ہے ان کو بھی ایسے ہی میں چھیڑ دے دوں گی اس کے لیے میں گرین کلر یوز کر رہی ہوں تو اب جو لیف اور فلاور ہے ان کو جوڑنے کے لیے میں بیچ میں براؤن لائن سی بنا رہی ہوں جیسے وہ ایک ویل سی شو ہو تو اب میں نے جو فلاور ہے اس کے بیچ میں بلیک کلر دیا تھا تو اس کے اوپر میں جیلو کے ساتھ میں نے ڈوڑ لگا دی تو جو چھوٹی والی لیف ہے ان کو میں فل فل کر دوں گی گرین کلر کے ساتھ تو اب پہلے میں نے دونوں جو ویل سی بنای ہوئی ہے دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پنگ کلر کے ساتھ جسٹ ڈوڑ لگا کر ان کو ایک گول سا شیف دے دی تو اب اگر ہم جہاں پر کچھ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں اگر آپ چھوڑنا بھی چاہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں جیسے آپ کا ہو آپ کو لکھنا ہے لکھ لیجیے اگر چھوڑنا ہے تو شوڑ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو ایسے میں پنگ کے ساتھ لکھ رہی ہوں پنگ کلر کے ساتھ تو میں دونوں پلیڈ کے لکھنے کے بعد ایسے میں ایک پیپر پر پہلے میں ایک سیمپل سا فلاور ڈرا کروں گی میں بہت سیمپل سیمپل سے ڈیزائن لے رہی ہوں میں زیادہ نہیں بہت سیمپل سا ہی جہاں پر بھی میں سیمپل سا ہی کروں گی تو اب فلاور سارا ڈرا کرنے کے بعد میں ایسے ایک کٹر کے ساتھ ہی فلاور کو کٹ لوں گی مجھے فلاور کٹنے کے ساتھ ساتھ مجھے جو بار والی پیپر کی سائیڈ ہے وہ بھی چاہیے تو ایسے میں نے فلاور بھی کٹ لیا تو جو بار پیپر کی سائیڈ ہے وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھ لی تو ایسے سب سے شوٹی پلیٹس پر میں نے بلیو کلر کیا ہوا ہے تو اب جو فلاور میں نے کٹا ہوا ہے اس کو میں ایسے سیٹ کر لوں گی سینٹر میں تو سیٹ کرنے کے بار میں جیلو کلر کے ساتھ جہاں پر سپری پینٹنگ کر رہی ہوں تو سپری پینٹنگ کے لیے ایسے میں نے توتھ برچ لیا ہوا ہے تو اس پر میں جو جیلو کلر لے رہی ہوں لگا کر ایسے میں سپری کروں گی جو پیپر کا میں نے فلاور کٹا ہوا اس کو بلکل سینٹر میں رہا کر میں جے کر رہی ہوں سپری ایسے ہم سپری کرتے جائیں گے تو سارے جتنی مجھے سپری کرنی تھی جیلو کلر کے ساتھ وہ میں نے کر لی ہوئی ہے تو اب میں اس کو پیپر کو اٹھاتی ہوں تو ایسے ایک میری جیوی پلیٹ تیار ہوگی دوسری جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ مجھے سائیڈ والا بار والا پیپر بھی چاہیے اب میں اس کو دوسری پلیٹ پر آکے سینٹر نکال لیتی ہوں تو اب میں پھر سے وہی سپری پینٹنگ کروں گی جیلو کلر کے ساتھ تو آپ جہاں پر بھی میری سپری پینٹنگ ہو چکی ہے تو میں آپ پیپر اٹھاتی ہوں تو ایسی دوسری پلیٹ بھی تیار ہوئی تو اب دونوں پلیٹ کو کرنے کے بعد میں ایسے دونوں کے سائٹ پر چھوٹا چھوٹا سے ایسے ڈیزائن کرتی جاؤں گی جیلو کلر کے ساتھ ہی کر رہی ہوں تو اب جیلو کلر کے ساتھ بن کر تیار ہے تو اب انہیں ہینگ کرنے کے لیے ایسے آپ چاہے تو جھوٹ روک کے ساتھ پیچھے گلو کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہے تو نورملی میں نے تو جیلو کلر کے ساتھ ہی نے اٹیچ کیا ہوا ہے تو آپ بھی اسے چاہے تو دبل ٹیپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ سانی سے لگ جائے گا کیونکہ اس کا کوئی بھی ویٹ نہیں ہے دبل ٹیپ کے ساتھ ایسلی لگ جائے گی وال پر تو میری ڈی آئی وائی کو وال پر لگنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی لگ رہی ہے میں نے تو اسے ایسے لگایا پہلے بڑی پھر شوٹی پھر اس سے شوٹی تو آپ بھی چاہے تو ایسے لگا سکتے ہیں اگر چاہے تو آپ جیسے فوٹو کلازج لگائے جاتے ہیں فوٹو کے بنای جاتے ہیں اوپر نیچے جو بھی آپ جو میں نے شے پلیٹس ٹائپ بنایی ہوئی ہے آپ ایسے شے کو ایک ساتھ اوپر نیچے کر کے لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے تو میں نے تو انہیں ایسے لگایا ہوئے تو آپ چاہے تو شے کو ایک ساتھ وال پر اوپر نیچے کرکے ایک وال پر ان چھے پلیٹس کو ایسے لگا سکتے اوپا نیچے کر کے وہ بھی اچھا لگے گا تو پلیز آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے کیا آپ کو آج کی میری جو دی آئی وائی کیسی لگی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں بائی بائی اور ٹیک کیا